اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سَعَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ الْعَمَلِيَ حَبُّ إِلَى اللَّهِ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے پیارا کام کیا ہے ناظرین کرام دین کے دو بڑے حصے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا حق جو ہم پر ہے ادا کرنا دوسرے اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ان پر شفقت اور بندوں کے حقوق ادا کرنا اس حدیث میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کے سلسلہ میں سب سے ضروری عبادت اور سب سے اہم عبادت جو سات سال سے زیادہ عمر والے ہر مسلمان کے لیے دن میں پانچ دفعہ پڑھنا خدا کا حکم ہے اور جس پر عمل کرنا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے وہ نماز ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام اپنی تمام تفریحیں اپنی تمام باتیں اور دلچسپیاں چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام اپنی تمام تفریحیں اپنی تمام باتیں اور دلچسپیاں چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرے جس نے اس کو پیدا کیا اس پر ترہاں ترہاں کے احسان کیے اور جس کے پاس اس نے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہے کہنے والے نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوگا اور انسان خدا کے در سے کام رہا ہوگا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے اگر اس امتحان میں پورا اتر آیا تو پھر بعد کی باتیں آسان ہوں گی ترمیزی کتاب السلات بعض لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے ذکر اور اس سے مانگنے کے علاوہ اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو نماز ایک بوجھ نہیں بلکہ لوگوں سے محبت سے ملنے اور ان کی ہمدردی کرنے ان کو فائدہ دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے صفائے اختیار کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے اور طبیعت میں خوشی پیدا کرنے کا سبب ہے ایک انسان دنیا کے کاموں سے تھک کر اور پریشانیوں سے تنگ آ کر وضو کرتا ہے وضو کا پانی اپنے موہ پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر ڈالتا ہے پھر چلتا ہوا اللہ کے گھر میں جاتا ہے اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنے رب کے حضور سر چھکاتا ہے اور اپنے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا ہے اور تازہ دم ہو کر واپس دنیا کے کاموں کے طرف لوٹ جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن لنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فَعَتَاهُ جِبْرِيلُ تو ایک شخص آپ کے پاس آیا فَقَالَ مَلْ ایمَانُوْ اس نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس سے ملاقات پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ بخاری کتاب ایمان تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان کی بنیاد ہیں جو شخص مومن ہونا چاہتا ہے اس کو ماننا ہوگا کہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ جو جسمانی اور روحانی دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہوگا اور اس سے ملاقات ہوگی اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے اور کچھ باتیں ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں و اقام السلاتے اور نماز قائم کرنا و ایتائے الزکاة اور زکاة دینا والحج اور اللہ کے گھر کا حج کرنا و سوم رمضانہ اور رمضان کے روز رکھنا بخاری کتاب الیمان اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انہ کا حمید و مجید موسیقی